دیکھیں یہ کبھی ہم نے نہیں کہا تھا کہ تحریک انصاف پرمان اتجاج کرے تو اس کو پرمان اتجاج نہیں کرنا چاہیے پور تشدد اتجاج کرنا چاہیے ریاستے زنب کے فیصلوں کے ساتھ چل سکتی ہیں ریاستے جو ہے وہ اقربہ پروی کے ساتھ چل سکتی ہیں رشوہ در سوارش کے ساتھ چل سکتی ہیں انتشار کے ساتھ امیر باسب ریاستے نہیں چل سکتی ہیں جہاں لوگ گربان پکڑ رہے ہوں جہاں اداروں کے اوپر چڑ رہے ہوں جہاں راہ چلتے کی گاڑی توڑ رہے ہو جہاں آپ اور میں گھر سے نہ نکل سکے وہاں کسی ایک روپے کی سرمایہ کاری لوکل سرمایہ کار بھی نہیں کرتا جہاں لوگ کو یہ پتہ ہو کہ آج یہ اتجاج کیلئے لوگ نکلیں گے اور پرتشدد اتجاج ہوگا میرے ساتھ چلی میں آپ کا پوری لاہور کی مارکنیں بند ہوتی دکھا دوں گا ایک گھنٹے کے اندر اندر اس روز کاربار زندگی بند ہو جاتا ہے اس لیے انتشار کسی ملک کے لیے تباہی کا راستہ ہے پوری اتجاج ہی واحد راستہ ہوتا ہے جو قوموں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر سریعہ بن جائیں گے پھر ایراک بن جائیں گے پھر لیبیا بن جائیں گے کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سیاسی کارٹون اٹھیں اور وہ جا کے کسی کا گربان پکڑنے ہیں کسی کی بردی پھارنے ہیں یہ جو سارے جہلے یہاں بڑے مستی دکھاتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا دمائی میں اتجاج کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہیں یعنی بنگلہ دیش کے لوگوں نے یو ای میں اتجاج کیا اگلوں نے چوبیس گھنڈے پر سزا دے کے جیلوں میں بیج دیا یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش مادل اچھی بات ہے تبدیلی انجھے یہ اور بنگلہ دیش مادل کے نتیجے میں امنار خان نے نہیں آنا شباز شیل صاحب نے نہیں رہنا پھر انہوں نے ڈاکٹر محمد یونس کو لاکر بٹھانا ہے ڈاکٹر محمد یونس کون ہوگا پاکستان کا آپ اور میں سب جانتے ہیں یہ ایسے اتجاج کبھی سیاسی جماعتوں کو تقویر نہیں دیتے بلکہ تھرڈ فورس کو موقع دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کی حکومت اپنے مرضی کا نظام مسلط کر دیتے ہیں کیا ہم اس طرف جائیں گے واحد راستہ سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھ بات کریں خان صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا اگر وہ سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے تو یہ حالات اور آپ کو بگٹتے نظر آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں لڑتی رہیں مرتی رہیں اور تیسرا فریق ان کو حکومت کرنے دے کیسا ممکن نہیں ہو سکتا